بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل مائی کرییشن ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پیپلم ڈرس بنانا بتا رہی ہوں فینسی پیپلم ڈرس بنائیں گے تو اس کے لیے دیکھیں میں نے فینسی نیٹلی ہے پیپلم بنانے کے لیے ویورز میں نے ٹو میٹر یہ فیبرک لیا ہے اور یہ میں ٹین ایر کی گرڈ کے لیے بنا رہی ہوں سب سے پہلے ویورز ہم نے گھگری کی کٹنگ کرنی ہے ویورز پہلے میں نے آپ کو ویڈیو میں پیپلم دوسرے طریقے سے بنانا بتایا ہے لیکن یہ دوسرا ڈیزائن ہے پیپلم کا تو سیونٹین انچز ہم نے لینٹ لی ہے گھگری کی اور آپ دیکھ رہے ہیں فور فولٹ کر کے ہم نے یہ فیبرک رکھا ہے اور اب اسے کٹ کر لیں گے ویورز آپ فیبرک کے حساب سے رکھیں گے ویورز ویورز بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کتنی ہے اس فیبرک کی سنگل اگر ہم کرتے ہیں فیبرک کو یعنی کہ ایک سائیڈ اگر آپ کو دکھائیں فیبرک کی تو اس کے ویڈ تقریباً 34 انچز ہے یہ دیکھیں 34 انچز اس کے ویڈ تھے یہ ہم نے رائٹ اور لائفٹ یعنی کہ فرنٹ بیک دونوں سائیڈ کا ایک ساتھ ہی لے لیا ہے دبل رکھا ہوا یہ دیکھئے دیکھیں دبل رکھا ہے ہم نے اور ماشاء اللہ بہت زیادہ اس کا فلیر بنے گا نیچے کی سائیڈ سے پیپلم ڈریز بنا رہے ہیں تو اس کے بعد ویورز ہم نے اس کی پیٹی کی کٹنگ کرنی ہے تو پیٹی کی کٹنگ کے لیے بھی ہم نے فیبرک کو فور فورڈ کر کے رکھا ہے کیونکہ ویورز پیپلم بنانے کے لیے جو پیٹی ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے تو اس کی ہم نے 20 انچ لینٹھ لینی ہے 20 انچ لینٹھ لینے کے بعد فیبرک کو کچھ کریں گے فیبرک کو کچھ کرنے کے بعد ویورز ٹھیک طریقے سے ہم نے فیبرک کو فور فولڈ کرنا ہے تاکہ ہم فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈ کی پیٹی کی کٹنگ ایزی لی کر لیں تو آپ کو ویٹ بتاتے ہیں ہم کتنی ویٹ لے رہے ہیں پیٹی کے لیے پیٹی بنانے کے لیے جو ویٹ ویورز ہم نے لینی ہے وہ تقریباً 21 انچز ہے اور 21 انچز فیبرک لینے کے بعد ہم اسے اگین ڈبل کر لیں گے ٹھیک طریقے سے ڈبل کریں گے تاکہ دونوں سائیڈ سے ایکوال ایکوال ہمارا فیبرک رکھا ہوا ہو ویورز اب ہم شولڈر کی فٹنگ کے لیے نشان لگائیں گے شولڈر کی مارکنگ کریں گے تو سیکس انچز ہم نے شولڈر لینے ہیں اوپر سے اور سیکس انچز ہی ویورز آرم ہول کی پیمائش ہم نے کرنی ہے اسی کے نیچے ویورز ہم نے چیسٹ کی پیمائش کرنی ہے تو اس چیسٹ کی جو ہم پیمائش لے رہے ہیں وہ تقریباً 9 انچز ہے اور یہ دیکھئے آرم ہول کا ہم مارک کر لیں گے یعنی کہ ہلکا سا کر دیں گے اور یہ فٹنگ کیونکہ بچی کے لیے کرنی ہے تو بہت زیادہ نہیں کریں گے نیچے تک آپ دیکھئے اس شیپ میں ہم نے کچھ کر لینا ہے دیکھیں ویورز یہاں میں نے کپڑے کو اس سائیڈ سے رکھا ہے کہ آپ کو یہ جو شو ہو جو ہم نے مارکنگ کیے بہتر طریقے سے شو ہو اب اس کی کٹنگ کر لیں گے اور یہ ہم نے پیتی کی بھی کٹنگ کر لی ہے نیچے سے ہلکی سی کٹنگ کریں گے بہت زیادہ کٹنگ نہیں کریں گے سینٹر میں آپ چاہیں تو ہلکا سا کٹ لگا لیجئے تاکہ آپ کو سینٹر کی پہچان رہے اس کے بعد ویورز فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈز ہم نے فرنٹ پیس لینا ہے سب سے پہلے اور فرنٹ پیس کی نیک لین کی پیمائش کرنی ہے اوپر سے ویورز ہم نے جو ویٹ لینی ہے نیک لین کی وہ تقریباً 2.5 انچیز ہے اور لینٹ آپ کو بتائیں تو لینٹ ہم تقریباً 3 انچیز لیں گے راؤنٹ نیک لین بنائیں گے تو یہ ہم ایک ہلکا سا سرکل ڈرو کرتے ہیں ہاف سرکل نیک لین یعنی کہ راؤنڈ بنانی ہے تو اس کے لئے ہم نے شیپ ڈرو کر لی ہے اور اب اسے کٹ کر لیں گے اب ویورز بیک پیس کی نیک لین کٹنگ کریں گے بیک پیس کی نیک لین بہت ہی ایزی ہے کٹنگ کرنا آپ فرنٹ پیس کو بیک پیس پر رکھ لیجئے اور بیک پیس کی نیک لین کے ویٹ آپ وہی رکھیں گے لیکن لینٹ آپ کو شارٹ کرنی ہوگی تو لینٹ آپ تقریباً 1.5 انچیز شارٹ کر لیجئے اور ویٹ وہی نیک لین کی ہونی چاہیے اور کٹ ہو گئی ہے ہماری نیک لین بھی بیک پیس کی اب آپ کو رکھ کر دکھاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے سٹچ ہوگی سلیر پی ویورز آپ اس کی کٹنگ کر لیجئے دیکھیں ویورز ہم نے فرنٹ اور بیک دونوں سائد کی پیٹی لگانی ہے شولڈر کے سٹچنگ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے یہ گھگری میں گیدرنگ بنا کر سلائی کریں گے بڑی سلائی سے اس کے بعد چنٹ دیں گے اور پھر اسے ہم نے سٹچ کر لینا ہے پیٹی کے ساتھ تو بہت ہی خوبصورت لک دے گا یہ پیپلم تھوڑا نیو ڈیزائن کا ہو جائے گا پہلے جو ہم نے آپ کو پیپلم بنانا بتائے اس میں ہم نے امریلا گھگری کٹنگ کی تھی ویورز اب ہم نے سلیوز کی کٹنگ کرنی ہے سلیوز بھی ویورز ہم سٹائلش سلیوز بنائیں گے ویورز اب ہم آپ کو سلیوز ڈیزائن کرنا بتائیں گے تو سلیوز کی جو ویٹ ہم لے رہے ہیں وہ تقریباً 5 انچیز ہے اور اسے ہم نے اس طرح سے کٹنگ کر لینا ہے اور اوپر سے سلیوز کی شیپ میں کٹ کرنا ہے لینڈھ ویورز میں آپ کو بتا دیتا ہوں لینڈھ میں نے کتنی لی ہے سلیوز کی یہ دیکھئے یہ ہم نے سلیوز کی شیپ کٹ کی اوپر کی سائیڈ سے سینٹر میں کٹ کا نشان لگائیں گے لینڈھ بتاتے ہوں ویورز ہم نے کتنی بنانی ہے سلیوز کی ویسے ہم نے لینڈھ بڑی بنانی ہے لیکن اوپر سے جو ہم نے یہ سلیوز بنائی ہیں اس کی لینڈھ اور ویٹ تقریباً 8 انچیز ویورز اس کی ویٹ تھے اور لینڈھ تقریباً ہم نے جو لینی ہے 5 انچیز لینڈھ ہے ویورز ویورز 8 انچیز ہے یہ ہم نے فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈ ویورز رائٹ اور لیٹ دونوں سائیڈ کی سلیوز ایک ساتھی کٹ کی ہیں اس کے نیچے ہم نے ڈیزائننگ کے لئے فیبرک لگانا ہے دیکھئے اس میں ہم نے یہ فیبرک لگا کر لینڈھ مکمل کرنی ہے اور ڈیزائن بھی کرنی ہے 15 انچز ویگرز ہم نے اس پیس کی لینڈھ لینی ہے اور ویڈھ ہم نے 15 انچز ہی رکھنی ہے اوپر سے جو سلیو کی ہم نے پیمائش لینی ہے وہ 10 انچز ہے اور 10 انچز کی پیمائش سے لے کر ویڈھ ہم نے نیچے تک بلکل سٹریٹ اس طرح سے کٹ کرنا ہے اور یہ دیکھئے ویڈھ ہم نے اوپر کی سائیڈ ہلکی سے چنٹے دینی ہے اور اسے پھر ہم نے سلیو میں اس طریقے سے اٹیچ کر دینا ہے تو یہ ہماری سلیو بھی ریڈی ہو جائیں گے بہت ہی خوبصورت سٹائلش سلیو بن جائیں گے ویورز پیپلم کے ساتھ دیکھئے ویورز ہم نے سیم سائز کی لائننگ جو ہے وہ کٹ کی کٹنگ کرنے کے بعد اس کی سٹیچنگ کر لی سٹیچنگ میں سب سے پہلے شولڈر کی سٹیچنگ کی پھر ہم نے سائیڈ کے سٹیچنگ کی اس کے بعد سلیوز بنا کر سلیوز اٹیچ کر کے نیک لین ویورز ہم نے راؤنٹ بنائی ہے اور آپ دیکھئے میں آپ کو تھوڑا قریب سے دکھاتی ہوں تو یہ بہت ہی خوبصورت سلیوز اور ہماری جو پیپلم شیٹ وہ ریڈی ہو چکی ہے ویورز امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو آپ لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ اس طرح کی بہت سی ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور تجھ کیجئے اس سے آپ ہماری نیو ویڈیوز کے نوٹفیکیشن حاصل کر سکیں گے اپنا بہت خیال رکھئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حادر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تینک یو